فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَيَّرَ أَحَاهُ بِذَمْ بِنْ قَرْتَابَ مِنْهُ لَمْ يَمْ يَمْ حَتَّى يَحْمَالَ اوکم آقال علیہ السلام حاضرین اگرامین حضرات علماء اکرام کافی بم تک گزر گئے ہیں ہم لوگ یہاں پر جماعت دنے سے سترہ کاری کو اور کاری بدل کر اٹھارہ کاری کو چھوچے تفصیل کا حقہ نہیں لیکن دل تو چاہ رہا طبیعت یہ چاہ رہی نہیں کہ اپنوں کے درمیان اپنائیت میں چند بار میں رکھنے جائیں جنار حافظ حود عالم صاحب کے سلسلے میں کافی باتیں آئیں بس ہم تمام لوگوں کو دعا کی شہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلد فرمائے ان کے جو آردین ہیں ان کے جو بار بچے ہیں اللہ تعالیٰ غیر خزانے سے اسے کے لئے رزق کا بھی تربیہ دیا بھی اور زندگی گزارنا کا بھی امس پر فرمائے ایک چیز میں حق کرنا یہ چاہ رہا تھا کہ آج اگر ہمارے گاؤں ہی کے کسی مسجد کسی ایک تو دردنا اس کے کسی پلسکر کو اگر کوئی توڑ دے آدمی آپے سے باہر ہو جائے چاہے وہ بچہ کی نہ مسجد توڑنا تو بات کی بات مسجد کو خراب کرنا تو بات کی بات لیکن اگر مسجد کے کسی حصے سے اور وہ بھی چھوٹا سا حصہ کوئی اس کو درد سام پہنچا ہے ایک ایمان والا انسان آپے سے باہر ہو جائے کہ تم نے مسجد کو نقصان کیوں پہنچا جاؤں شرط یہ ہے کہ وہ ایمان کی چیٹیت میں موجود ہو ایک واقعہ یاد آیا آزاد ابھی ہمارا بل کو ہوا تھا مولانا ابو کلام آزاد رحمت اللہ علی آؤ ملک کے پہلے وفیر آزاد جب آلان آجوں دونوں ایک داری میں آ رہے ہیں اس وقت اس طرح کے فراوانے میں روپے پیسے بھی رہی تھے تو ایک بغل میں چاہے دکانے میں دونوں کے دونوں روپ گئے کہا 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 اس طرح کا کام بھی اس وقت نہیں جھو تو اس دکاندار نے داخل دنوں لگ لگ کے رہے ہیں کہا کہا یہاں وزیر آدم اور وزیر تاتھانے چاہے گزر رہے تھے تھے تو نہروں نے مزا کرتے ہوئے مولانا آزاد آج کہا کہا وہ جو بلدہ نالی میں کنارے پڑا ہوگا ہے وہی اسلام کو زندہ کرے گا شراب کیا ہوگا مسلمان مولانا آزاد مولانا آزاد نے کہا 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 گاڑی روکو ٹرائبر کو کہا گاڑی روکو مولانا آزاد اتر گئے اور وہ شرابی جو مسلمان شراب کی حالت میں تھا اس کے پاس گیا اور کہا نعرہ تکبیر تو شرابی نے کہا کہا اسلام زمداری ساتھ 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 اللہ کا نام آئے ہوگا ایمان کی چیتنے ہوگا تو وہ اس طرح کی بہرمتوں کو برداشت نہیں کر سکتا مسجد کی ذرہ بنابار کوئی نقصان پہنچائے ہم برداشت نہیں کر سکتے حضرت حض اللہ یا حضرت حضرت اللہ مسعود رسول اللہ تعالیٰ نے فرمارے کہ ایک مرتبہ اللہ نے پیغمبر خانہ کعبہ کا تباہ فرمارے اچانکہ اللہ کیا بھی حق ہوگئے خانہ کعبہ کو دیکھا بیت اللہ شریف کو دیکھا اور کہا ظاہر بہت ہے یہ پہلا خر ہے جو اللہ تعالیٰ نے سہوے زمین میں اپنے عبادت کے لئے حضرت فرمائے خانہ کعبہ بیت اللہ شریف اللہ کا پیغمبر نے فرمائے کہ ایک کعبہ اے بیت اللہ تُو کتنا کتا ہے تیری کتنی عظمت مست ہے پورے خانہ کعبہ لو تیری طواب طواب کرنے کے لئے آتے ہیں لیکن ایک چیز ہے جو عزت میں حرمت میں اے خانہ کعبہ دن kur فرمت میں ہتنے پورے جا خانہ کعبہ اور نے فرمایا اے کعبہ تیری عزت تیری حرمت سے مرکر کرکر ایک مسلمان کی عزت و حرمت اللہ کا پیغمبر تو فرما کرکر مسجدوں کو مرک رہے ہیں مسجدوں کو نقصان لوگوں اس سماج میں اللہ کی رحمت مطابق جاتے ہیں نہیں ہو سکتے اللہ اللہ بلغمبر نے فرمایا من عیدہ رکھا ہوا بزم مطابق آمینو کہ جس کسی انسان نے کسی دوسرے متلمان کو اس گناہ کا تسکر کر کے ہوئے شرم دلایا اس کو شنمندہ کیا جس کسی انسان نے توبہ کر دیا جس کسی دوسرے کو مطابق آمینو اللہ سے حل کر آیا ہے اللہ کے سامنے ہاں پاپا حاصل کر آیا ہے اس لیے کیا لیانتی تبی نے کرنایا جس نے توبہ بہت آیا کر آیا ہے وہ ایسا ہے جس نے کیسا کہ اس نے گناہ نہ کیا ہے اللہ نے معاملہ اللہ سے معاملہ حل کر دیا اس کے باوجود ہی اس تائی کے سامنے کوئی آر آر آئے گا کوئی شرم دلا کرے آر سارے مجلس کوئی غصوہ کرے اللہ کے پیغم نے فرمایا ہے ایسا انسان ایسے انسان کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ انسان اس گناہ پر مختلع مانتے ہیں یہ اللہ کے نبی کا فرمایا ہے یہ اللہ کے نبی کا فرمایا ہے کسی کے عصد کے ساتھ مسجدوں میں مجلسوں میں کھیل دیا گیا کسی کے عصد حرمر کے ساتھ اور کسی کے غیب کے ساتھ سرے باگار دیا گیا یہ بہت بڑھا ہے شریعت نے اس کو انتہائی خطرنا دار کر رہا ہے انتہائی خطرنا دار کر رہا ہے اب جانتے ہیں ہم تمام کے طلاب رشتہ داریوں میں بلے ہوئے ہیں خاندان میں بلے ہوئے ہیں اگر ہمارے وقت مرے ہوئے ہیں خاندان میں کسی کو کوئی دردردرد بکھتے ہیں ہم آپے سے باہر ہو جائیں ہمارے زندوں میں رشتہ داروں میں کسی کو دردردہ دیں ہم آپے سے باہر ہو جائیں جو کہا ہے لوگوں وہی اور ہے اللہ کے پیغیبوں نے فرمایا ہے اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ ہم اپنے خاندانی پاس کے لیے خاندانی مشتہ دار سکتے ہیں لڑھنے بیٹوں کو تیار ہو جائیں لیکن اگر اپنی آئے کے لیے اگر اگر ادھر اکر بات کرے لیکن ہمیں یہ تکلار رہی ہوتی اور ہم نے آن کو پر پر کر رہے ہیں کہیں ان کا معاملہ ہے وہ اپنا معاملہ سمجھ کر دیں کہ یہ شام کی بات یہ حیاء کی بہت حیائی کی بہت اللہ بارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو برحمل کی توفیوں قطع یقینی طور پر ایک لوجوان جو جمعہ علماء فورت پورا تفکر کر پھری حافظ عالم چلے گئے بھئی خوبیاں اور بہت سوال علمیوں کا تذکرہ کیا جا سکتا تھا میرے صرف خون میں بھی بات ہوتی تھی اور ملاقات میں بھی بات ہوتی تھی اور اتفاق سے بات ہے اتفاق سے بات ہے کہ ایک اہم ہم کو لے کر اتھر دو 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 دیا شاہران سے کئی مردبہ بات ہوتی لیکن برحار تذکرہ وہ تو اللہ کے لیار میں جلے گئے گئے میں یہاں برپس مجلس لی حافظ عالم چلے جو مجلس لگی ہے ہماری بہت ساری مائیں اور بہنیں اسلامی مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں میری طبیعت چاہتی ہے کہ ان کے سلسلے میں میں بات کرز کروں صرف جو ہے بات کرنے کے سلسلے میں نہ آئے تو بڑا عجیب و غریب سی بات آلوں ایک روایت میں ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا تذکرہ فرمایا اور جنت کے آٹھوں دروازوں کا تذکرہ فرمایا ام المومنین حیثہ صحفیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا اللہ کے طرف سے کسی ایسے بندے کے لیے بھی جنت کے آٹھوں دروازے سے اجازت ملے گی کہ وہ کس دروازے سے چاہے جنت میں جائے اللہ کے پیغمبر فرمایا کہ آئے شاہ آپ کے والد ابو بکر کے لیے اجازت دیں کہ جنت کے کس دروازے سے چاہے وہ جنت میں جاسا میرے معلومہ مرکر کے سلسلے میں اتنا وہاں سے جنابی طبیعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کے بارے میں نے فرمایا کہ جنت کے کس دروازے سے چاہے ابو بکر جاسا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر کے اس ورطے کو ابو بکر کا اس ورطے کو کہ جنت کے کس دروازے سے چاہے وہ جنت میں جاسا ہے اگر کوئی عورت کوئی ایمان والی عورت چار کام کر لے تو ابو بکر کے اس درجر کو پاس آسا مرد کے بارے میں نہیں کہا عورت کے بارے میں کہا کہ اگر کوئی عورت چار کام کر لے جنرک کے جس دروازے سے چاہے ہو جا سہے ہیں ان کے اجازت ہوتی چار کام کرنے والے آرہا رہے ہیں اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی جنرک کے جس دروازے سے چاہے ہو جنرک کے جا سہے ہیں نمبر ای پہلا کام اضاہ اللہ خمسہ پاک پاک کی نماز پاک پاک کی نماز تفصیل کا موقع نہیں ہے وساہ شہر رمضان مبارک کے مہینے کا روح دوسرا کام دوسرا کام وہ اتاہ باہل ہے اپنے شوہر کی فرما برداری اپنے شوہر کی اتاہ اپنے شوہر کی تابداری اپنے شوہر کی باتوں کو مان کر چلنا لیکن یہاں پر دو بات ہیں ایک بات شوہر کہے گا سید کا شوہر کہے گا شوہر کہے گا محروف کا کرنا ہے شوہر کہے گا مناہ کا نیمان انکار کر دے گا اس لیے کہ اللہ کو اپنے شوہر پرمانی ہو رہی ہے دنیا میں کسی بھی انسان بات نہیں مانی جائے گی وہ باپ ہو وہ ماں ہو ولی ہو حضور کا ہو کسی کی بات کی مانی جائے گی جہاں پر اللہ کی نا فرما رہی ہے اگر شوہر ایسے باتوں کا حکم دیتا ہے جس سے اللہ کی حکم کی نا فرما رہی ہے اس کی بات نہیں مانی جائے گی رمضان کا معنی ہے شوہر کردائے روزہ مت رکھو بات نہیں مانی جائے گی مغرب کا مقت پہ ختم ہو جائے گا اللہ کی نا فرما رہی ہے تو وہ آتا ہے شوہر کی فرما پرداری نمبر ایک نماز کی بات کی بات کی نماز نمبر دو رمضان معنی کا روزہ نمبر تین اپنے شوہر کی فرما پرداری جائز باتوں نے جائز باتوں نے جہاں پر اللہ کی نا فرمانی نہ ہو اور چونی بات وَأَحَسَنَتَ فَرْجَهَا وَأَحَسَنَتَ فَرْجَهَا اپنی عصد پر کوئی داگ اپنی عصد پر کوئی آنچ پر لے گا اپنی عصد و عصد پر کوئی خبال لے گا جو آورہ رکھ یہ چاہر کام کرے اللہ کی طلب سے اس آورہ کو یہ خبال لے گا جنب کے ہاتھ درمانے سے چاہے وہ جنب میں چاہتا ہے اور یہ مردوں میں جنابِ نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عددِ عبیقر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں چاہتا ہے اخیر ایک بات میں آپ کے سامنے حرف کروں میں نے اپنی عرض کیا تھا کہ جب 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 اسی کو شرم دلائے ہاں دلائے ایسے کناہ کے بارے میں جو دو ہوں نہیں اتقال کرے آہ موت نہیں آئے جب جب کہ وہ اس عمل کو نہ کر لے اس کناہ کو یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے یہ جمعہ تمام چیزیں آگئی بڑا بڑا تکرپور میں اور فرمان میں آگئے اور اللہ کے پیغمبر میں حدیث اپنسی ہے کہ اللہ کو تکرپور پہتا پسند نہیں